کفر کس کو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں اور عربی زبان میں کفر کس کو کہا جاتا ہے لغت میں کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے یا کسی چیز کو ڈھاکنے کو آپ کسی چیز کو ڈھاک دے یا کسی چیز کو چھپا دے تو اس کو عربی زبان میں کفر کہا جاتا ہے لیکن اسطلاح میں کفر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس کا کل کا کل انکار کرنا یا شریعت کے کسی حصے کا انکار کرنا چاہے آپ شریعت مکمل شریعت کا انکار کریں یا شریعت کے کسی حصے کا انکار کریں یا شریعت اسلامیہ میں یا استلاح شرم میں اس کو کفر کہا جاتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو اڑھا کرنے کسی چیز کو چھپانے کو کفر کہتے ہیں لیکن اللہ میں کفر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس شریعت کا انکار کرنا یا شریعت کے بعد حصوں کا انکار کرنا اس کو کفر کہا جاتا ہے اور یہ جو کفر پائے جاتا ہے اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کیا اور دو قسموں پر علماء امت کا اجماع ہے کہ کفر کی دو اقسام ہیں کفر کی دو قسمیں ہیں کفر کی پہلی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے الکفر الاکبر اور کفر کی دوسری قسم ہے الکفر الاسغر ایک قسم ہے الکفر الاکبر کفر اکبر جس کی وجہ سے مسلمان شریعت اسلامیہ سے کلی طور پر خارج ہو جاتا ہے اور کافروں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے اس کو الکفر الاکبر کہا جاتا ہے اور دوسری قسم ہے الکفر الاسغر کہ چھوٹا کفر جس کی بنیاد پر مسلمان شریعت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا شریعت سے نہیں نکلتا وہ مسلمان ہے لیکن اس کو علماء نے گناہوں میں یا قبیرہ گناہوں میں اس کا شمار کیا اس کو کفر اصغر کہا جاتا ہے کفر اکبر جب بھی شریعت میں کوئی نسح ہمیں ملتی ہے اصل یہ ہے کہ اس کو کفر اکبر پر ہم محمول کریں گے اللہ یہ کہ کوئی قرینہ پائے جاتا ہو کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہو جس کی بنیاد پر ہم اس کو کفر اکبر سے کفر اصغر کی جانب پھیر دیں کفر اصغر اس سے مراد لیں کفر اصغر مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے یا کوئی دلیل چاہیے ورنہ اصل یہ ہے کہ جہاں شریعت میں کفر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کفر اکبر ہے اگر ہم اس کو کفر اصغر پر محمول کرنا چاہتے ہیں تو کفر اصغر پر محمول کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے یا کوئی قرینہ چاہیے کفر اکبر کی بہت ساری دلیلیں ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرِ کہ سُلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تو اس آیت میں کفر سے مراد کفر اکبر ہے جس سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک اور دلیل کفر اکبر کے لئے قرآن مجید میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَصِيْحُ وَنَ مَرْيَمُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا کہ ان لوگوں نے کفر کیا اس سے مراد کفر اکبر ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی مسیح مسیح ابن مریم ہے اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہے جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے تاقیق کے کفر کا ارتکاب کیا تو اس آیت میں کفر سے مراد کفر اکبر ہے حدیث کفر اکبر کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کوئی نیک کام کرے جب کوئی کافر نیک کام کرے تو اللہ تعالی اس نیک کام کے بدلے میں اس کو دنیا میں اچھی غذا فراہم کرتے ہیں اچعاما بیہا تعمتا فی الدنیا اگر کوئی کافر دنیا میں کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں کافر کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کرتے ہیں البتہ اگر کوئی مومن کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالی آخرت میں بتورِ عجل اور سواب کے اس کا ذخیرہ کرتے ہیں مومن کے لئے تو اس حدیث میں مومن کے مقابلے میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کافر سے مراد حقیقی کافر ہے وہ کافر جو دائرہ اسلام سے خارج ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں دوسری جو قسم ہے کفر کی کفرِ اصغر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا کمر اس کمر کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا اسلام سے نہیں نکلتا البتہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اس کے لئے مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفرون دونہ کفر کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے کفر اصغر کب ہوتا ہے جب آدمی شریعت اسلامیہ کو اپنا سب کچھ تسلیم کرتا ہے کہ اسی سے فیصلہ ہونا چاہیے شریعت سے فیصلہ ہونا چاہیے شریعت کی برطریقہ اعتراف کرتے ہوئے بساوقات اہدے کے لئے بساوقات رشوت کے لئے بساوقات نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اگر شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے فیصلہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کفرون دونہ کفر کہا گیا ہے ورنہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو وضعی قوانین دور حاضر میں پائے جاتے ہیں یہ شریعت کے برابر ہیں یہ شریعت سے شریعت کے مقابلے میں یہ قوانین زیادہ بہتر ہیں زیادہ افضل ہیں تو ایسا تصور کرنے والا اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ایسی صورت میں ہم اس آیت کو کفرِ اکبر پر محمول کریں گے لیکن کفرِ اصغر پر محمول کیا جائے گا کب جب آدمی شریعت کی برطری کا اعتراف تو کرتا ہے لیکن نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے یا رشوت کی وجہ سے اہدوں کی وجہ سے یا دنیاوی اغراض مقاصد کی وجہ سے شریعت کو چھوڑ کر وضعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا کفر ہے جس سے آدمی کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کفرِ اصغر کے لئے دلیل ہے لَا تَرَجِعُ بَعْدِ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدُ کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کیسے کافر نہ ہو جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے اس کو حلال نہیں سمجھتا اس کے باوجود اس کو قتل کرتا ہے تو یہ چھوٹا کفر ہے کفرِ اصغر ہے کفرِ اکبر نہیں لیکن اگر کوئی اس کو حلال سمجھ لیتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا حلال ہے تو ایسی صورت میں یہ کفرِ اکبر میں داخل ہو جائے گا کفرِ اصغر میں اس کا اس حالت میں شمار نہیں ہوگا اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں علماء نے ایک دابطہ ویان کیا کفرِ اصغر کو کفرِ اکبر سے الگ کرنے کے لیے کیسے پہچانیں گے کیسے الگ کریں گے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نصوص کو جوڑنا چاہیے نصوص کو جمع کرنا چاہیے نصوص کو آپس میں مسلمان جوڑتا ہے جمع کرتا ہے تو ایک نص دوسرے نص کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ہوگی تو ایسی صورت میں کفرِ اکبر یہاں مراد بیا گیا ہے یا اس سے مراد کفرِ اصغر ہے اس کی تائین کرنے میں جمع نصوص کا بہت بڑا کردار ہے جمع نصوص کا بہت بڑا کردار ہے نصوص کو جمع کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوئیش کرنا یہ پہلا دابطہ اور پہلا طریقہ ہے دوسرا دابطہ شیخ الاسلام عبن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں بھی شریعتِ اسلامیہ لفظِ کفر کو ال معریفہ ال التعریف کے ساتھ ذکر کرتی ہے وہاں کفرِ اکبر مراد ہوتا ہے جہاں بھی ال کے ساتھ جو معریفہ پر دلد کرتا ہے اگر لفظِ کفر کو لفظِ ال کے ساتھ ذکر نصوص میں آتا ہے تو اس سے مراد کفرِ اکبر ہے اور اگر بغیر معریفہ کے یعنی بغیر ال کے استعمال کے نکیرہ کے سیغے میں اگر کفر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کفرِ اصغر ہوتا ہے شیخ الاسلام عبن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ دابطہ جو بیان کیا یہ اغلبیت پر محمول ہے ورنہ اس کا اکس بھی بساوقات ہو سکتا ہے اسی طریقے سے راقب اسفہانی نے ایک اور دابطہ بیان کیا کفرِ اکبر یا کفرِ اصغر کو جاننے اور پہچاننے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ شریعتِ اسلامیہ میں اگر کہیں کفرِ اکبر نصوص سے مراد لیا جاتا ہے تو وہ لفظِ الکفر کے ساتھ آتا ہے لفظِ الکفر کے ساتھ آتا ہے اور اگر کفرِ اصغر مراد لیا جاتا ہے تو وہ لفظِ الکفران کے ساتھ آتا ہے لفظِ الکفر جہاں کہیں استعمال ہو اس سے مراد کفرِ اصغر ہے اور جہاں کہیں کفرِ اصغر مراد لیا جاتا ہے تو وہاں لفظِ الکفران کا ذکر کیا جاتا ہے جیسے کفران العشیرہ جو معروف حدیث ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں گی ناشکری کریں گی تو یہاں جو ہے کفرِ اصغر مراد لیا گیا ہے اور کفران العشیرہ کے لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تو الراغی اسفہانی رحمہ اللہ نے یہ ذابطہ بیان کیا ہے لیکن سب سے بہترین ذابطہ اس سلسلے میں وہی ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ نصوص کو آپس میں جوڑا جائے اکٹا کیا جائے جمع کیا جائے نصوص کا نصوص کو سمجھنے میں کہ کفرِ اکبر مراد ہے یا کفرِ اصغر مراد ہے اس کو تائین کرنے میں مسلمان کے لئے آسانی ہوگی تو کفر کا معنی لغت میں کفر کا معنی استلاح میں اور کفر کے جو اطلاقات ہیں کفرِ اکبر کفرِ اصغر اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کفر کو بسا اوقات دیگر الفاظ میں بھی بیان کیا گیا دیگر الفاظ کے ساتھ بھی کفر کی وضاحت کی گئی وہ کون سے الفاظ ہیں اس میں سب سے پہلا لفظ ہے کہ بسا اوقات لفظ شرک کا استعمال کیا جاتا ہے کفرِ اکبر کو واضح کرنے کے لئے کفرِ اکبر کی وضاحت کے لئے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کا یہ قول ہے بین الرجول و بین الشرک والکفر ترک صلات اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان الشرک لذلم عظیم تو ان دونوں آیتوں میں اس آیت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث میں لفظ شرک کا اطلاق کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد کفر اکبر ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو لفظ شریعت اسلامی میں کفر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں سے ایک لفظ ہے ظلم کا ظلم کہا جاتا ہے اور اس سے مراد بساوقات کفر لیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یو با یعفد ظالم علا یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا تو اس آیت میں ظلم کا لغ کہا گیا ہے لیکن اس سے مراد کفر اکبر ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ظلم کے لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے کفر کے معنی کو بیان کرنے کے لئے اسی طریقے سے شریعت اسلامی میں کفر کے لئے جو لفظ بولا جاتا ہے اس میں سے ایک لفظ ہے لفظ الفسق لفظ الفسق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ کہ وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو فسق سے مراد یہاں کفر ہے وہ کفر جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو کفر کے بیان کرنے کے لئے بسا اوقات شرک کا بھی استعمال ہوتا ہے بسا اوقات ظلم کا بھی استعمال ہوتا ہے بسا اوقات فسق کا بھی استعمال ہوتا ہے جس طریقے سے علماء نے کفر کو دو حصوں میں تقسیم کیا کفر اکبر کفر اصغر اسی طریقے سے علماء نے شرک کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا شرک اکبر اور شرک اصغر وہ شرک جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور وہ شرک جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا پہلے پہلے چیز کو شرک اکبر کہا جاتا ہے اور جو اسلام سے خارج نہیں کرتا اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے فسق اکبر اور فسق اصغر بڑا فسق جو اسلام سے خارج کرنے والا چھوٹا فسق جو اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا اسی طریقے سے ظلم اکبر وظلم اصغر بڑا ظلم جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے چھوٹا ظلم جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے کفر کی علمان تقسیم کی اسی طریقے سے شرک کی بھی تقسیم ہے شرک اکبر اور شرک اصغر اسی طریقے سے فسق کی بھی تقسیم ہے فسق اکبر فسق اصغر اسی طریقے سے ظلم کی بھی تقسیم ہے ظلم اکبر اور ظلم اصغر زل과 لیکن اسی طریقے سے